جنرل غلام اسفہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا اگر تلہ کانسپیریسی کیس میں اگر شیخ مجیب کو نہ چھوڑا جاتا جاتا ڈیرٹی ڈیلز اس وقت نہ ہوتی تو کیا آج پاکستان کی تاریخ مطلب ہو سکتی تھی پوسیبلی کیونکہ ایک تو ہم یہ ریکارڈ سیٹ کر دیتے کہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے کو سزاد دی جا سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ جو شخص اس کا مین اس کا سازش کا کردار تھا اس اگر آپ سین سے ہٹا دیتے ہیں اور وہ ہٹنا جائز طریقے سے تھا قانونی طریقے سے تھا اور اس کے بعد پھر جو مشروع پاکستان میں جو لیڈرشپ تھی اب باقی عوامی لیگ میں اس قسم کی لیڈرشپ نہیں تھی کہ وہ مجیب پہ جگہ لے سکتی تو وہاں پہ جو سے سیاسی لیڈرشپ تھی باشانی صاحب تھے دوسرے تھے مسلم بیگی تھے یا کروینشن مسلم بیگی تھے ان کی سٹینٹ پھر کھل کے سامنے آتی اور جس طریقے سے سیمٹی ون میں دھونس اور دھانلی سے انہوں نے الیکشن کروائے اور جیتے وہاں پہ پھر وہ پاسبل نہ ہوتا بلکل ٹھیک ہے جنرل جازوان صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے اگر تلہ کانسپیریسی کیس اگر شیخ مجیب کو نہ چھوڑتے ان کے ساتھیوں کو نہ چھوڑتے آپ نے جتنے لوگ ارسٹ ہوئے تھے بقاعدہ طور پر گرفتار ہوئے جس کا شیخ مجیب بھی اطراف کر رہے ہیں ان کے ساتھی گرفتار ہوئے سرونگ آفیسرز تینہ آرمی کے نیوی کے آرسٹ ہوئے تھے اس وقت ہماری انٹیلیجنس سرویسز کی اوثنٹک ریپورٹ پر جس کا آج اقرار کرتے ہیں کہ ہاں صحیح پکڑا تھا لیکن ڈیرٹی ڈیل کر کے ہم نے چھوڑ دیا اگر یہ نہ چھوڑتے تو کیا تاریخ مطلب ہوتی یقیناً دیکھیں ہائنٹ شریف یہ کہنا بلکل آسان ہے کہ اگر ان کو نہ چھوڑ دے تو یقیناً نیا شیخ مجیب الرحمان پیدا ہونے میں وقت لگتا لیکن صرف اس کو سزا دینا کافی نہیں تھا ان گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی تبدیل کرنا ضروری تھا جن کی وجہ سے اس طرح کے لوگ جنم لے رہے تھے جو فورن انٹروینشن تھی اس کا ہاتھ رکنے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا تھا تو یقیناً جب آپ کسی ایک سازشی کو پکڑتے ہیں جو وطن توڑنی کے سازش کر رہا ہو جس میں بیرونی عوامل کا علاہکار بن رہا ہو جب آپ ایسے شخص کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیں تو نیکسٹ لوگوں کے لیے وہ راستہ رک جاتا ہے لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ایک دفعہ ڈیل کر کے اس کو ڈیل دیں تو جب ایک کیچ آپ چھوڑتے ہیں تو پھر وہ سینجری بناتے ہیں ناظرین اگر تلہ کانسپیریسی کے اس مکتی بہینی بنی کس طرح سے کوئی اور نہیں بھارت کے وزیر آزم نرندرہ موڈی خود اس کا اقرار کرتے تھے کہ بھارتی فورسز لڑی مکتی بہینی کے ساتھ 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 انہوں نے یہ ساری اس پر سپورٹ دی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں انہوں اکتر کے دنوں کو یاد کریں ہماری آنے والی پیڈی کو بتائیں کہ ہم ہی تو وہ لوگ تھے وہ ایک ایک مکتی جھوڑا آج یہاں مکتی جھوڑا یہاں بیٹھے ہیں میں ان کو نمن کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے ہندوستان کی پھوج نے اپنا رکت بہایا تھا اور کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ رکھ یہ رکھ مکتی جھوڑا کہا ہے کہ رکھ بھارت کی سینہ کے جوان کہا ہے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا وہ بھاؤنا کا پربل منگ نہ صرف انڈین وزیر آزم اس وقت کے انڈین جنرل بھی اس کا اطراف کرتے ہیں ہاں بقاعدہ اس کی پلاننگ ہوئی اور جنرل شنکر روئے انہوں نے بھی اس کا اطراف کیا کہ ہاں جی مکتی بھائنی کے ساتھ انڈین فوج بقاعدہ طور پر ایک پلان کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر رہی تھی کیا کہا تھا انہوں نے آئیے دیکھتے ہیں جانے اللہں پڑیا اللہ ایدی رہnal مکتی بھائنی پاکستان کہتا رہا لیکن ہم نے کبھی یہ بات مانی نہیں تو جنرل علام اصفہ صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ جب پاکستان میں ٹی 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 پی دوہزار چار پانچ میں اس کا قیام ہوا اور ایکٹیو ملیٹری آپریشنز ہم نے دیکھے تو وہاں پہ انڈین ملیٹری ایکوپنٹ بھی ملا وہاں پہ ہمیں یہ شواہد بھی ملے کہ جناب انڈیا انفلٹریٹ کر رہا ہے پھر ایوانستان تو بقاعدہ انڈی ایس اور روہ کا گجوڑ ہمارے بقاعدہ سامنے آیا آج جو کچھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے خصوصاً بلوچستان میں اور خیبر پختونخواہ میں اس میں بھی آج کل آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈین انوالمنٹ ہے یا کہ نہیں اب ختم ہو چکا ہے سب کچھ دیکھیں بیسک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ بھارت نے جب سے پاکستان مارد وجود میں آیا ہے انہوں نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ پاکستان ایک انیچنل سٹیٹ ہے ختم ہو جائے گی خدا نہ خواستہ اگر نہیں ہوگی تو ختم کر دی جائے گی طاقت کے ذریعے سیویٹی وان اس کا ایک مظاہرہ تھا اور اس کے بعد سے وہ پیشے نہیں ہٹے بلکہ اپنے مقصد میں آگے بڑھتے رہے ہیں اور آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو صورتحال ہے اور جو دیشتگردی پاکستان میں اب بھی ہے اور دیشتگردوں کو جو سپورٹ دی گئی جس کے ذریعے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں اور اب تو واضح ہوتا جا رہا ہے بار بار جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی ایکٹیو سپورٹ کے بغیر ٹی ٹی پی اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی پاکستان کو اس قدر نقصان پہنچانے میں جتنی وہ ہوئی ہے ان کو نہ صرف مالی معاونت تھی ٹریننگ تھی ان کو انٹیلینس سپورٹ تھی بلکہ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی سپیشلائز آپریٹر آپریٹرز جو تھے وہ بقاعدہ ان کے ساتھ یہاں کام بھی کرتے رہے ہیں پاکستان میں اور جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی کے جو سلیپر سیلز وغیرہ ہیں ان کو قائم کرنے کا ان کو موقع ملا اور ان کو ایکٹیویٹ جب چاہتے تھے کر لیتے تھے اور وہ ایک نقصان تھا جو پاکستان نے چھیل رہا ہے اور آج بھی چھیل رہا ہے اور اگر آج ٹی ٹی پی کی اگر آپ کو کوئی سٹنٹ نظر آتی ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں جو مختلف قسمگون کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں ابھی یہ بھول جانا چاہیے کہ بھارت نے چھوڑ دیا ہوگا وہاں پہ کیونکہ خوانستان میں سارا خوانستان تو طالبان کے ساتھ نہیں تھا آج بھی نہیں ہوگا وہاں پہ اس وقت بھی جو انڈی ایس کے لوگ موجود تھے آج بھی موجود ہیں وہاں پہ اور جو صورت یہ خوان آرمی تھے اس میں بھی بھارت کے جو ٹرین لوگ موجود تھے ان کے جو سیاسی اشرافی ہے اس میں ٹرین لوگ موجود تھے ہر قسم کی سپورٹ تو وہاں سے ان کو موجود ہے ابھی جب تک سپورٹ بیس نہیں کاٹ دی جائے گی اس وقت تک پاکستان میں دہشگردی اتنے آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی بلکل ٹھیک ہے جیلے اجازہ وان صاحب کراچی کی ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے رینجرز نے مختلف لائن فورسمنٹ ایجنسیز نے جے آئی ٹیز بھی بنائی منی ٹریلز بھی نکالے کہ جی روہ کی کس کس طرح سے کراچی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے مابنت حاصل تھی جو سلسلہ شیخ مجیب و رحمان سے شروع مختی بھائنی اور کلمنیشن ہم نے دیکھی انیس سو اکتر کلبوشن یادیو بھی گرفتار ہوا یہ ساری چیزیں کیا آج بھی چل رہی ہیں یا کہ ہم رد الفساد کے بعد ختم کر چکے ان کو نہیں ختم تو یقیناً ہنڈل پرسن نہیں ہو سکی بلکہ یہ جن کے ہم بات کرتے ہیں ہم نے دو ڈوسیز بھی یونیٹڈ نیشن کو دیئے تھے اور اس میں ہم نے ان کونسلیٹس کا بھی ذکر کیا تھا جو ہندوستان کھول کے بیٹھا تھا ان ٹریننگ کیمپس کا بھی ذکر کیا تھا ان بینک آکاؤنٹس کا بھی ذکر کیا تھا کہ جس طریقے سے انڈیا ان کی فنڈنگ کر رہا ہے پھر اس پورے نیٹورک کی بھی بات کی تھی جس کو کلبوشن یادیو سپورٹ کرتے ہوئے کراچی اور بلوچستان میں جو کچھ دہشتگردی کروا رہا تھا لیکن کتنے کیسز اپنے حتمی انجام کو پہنچیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کتنے کیسز اپنے حتمی انجام کو پہنچیں تو جب ان کو تختہ دار پر لٹکایا نہیں جائے گا وہ لوگ جو ان کا آلائکار بنے ان کو معافی دے دی جائے گی یا ان کے ساتھ ڈیلز کر لی جائیں گی یا ان کو بچانے والی قوتیں ان سے کہیں زیادہ طاقت با رہا ہیں اور وہ ان کو بچا کر لے جاتے ہیں تو انفورچنیٹلی ہی شوڈ بی پرپیرڈ فر در ورسٹ تو